آج گیبا بریزبن میں ایک ہسٹورک میچ کھیلا گیا جو کہ آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان تھا اوریجنلی پلان یہ تھا کہ ہم آج کی ویڈیو کریں گے پاکستان کپ کو لے کر جو کہ کراچی میں کھیلا جا رہا ہے لیکن انڈیا کی ٹیم کی کچھ ایسی پرفارمنس تھی کہ ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے اور پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی پرفارمنس کے بارے میں ہوگی ویسے انڈیا جو ہے وہ ہماری آرٹس ٹرائیولز ہیں جب بھی وہ اچھا کھیلتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب بھی وہ ہارتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں لیکن آج کی پرفارمنس ایسی تھی کہ کسی بھی کرکٹ فان کے لیے کسی بھی کرکٹ انیلس کے لیے اس کو اگنور کرنا کافی مشکل ہوگا اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا کی آج کی جیت کیوں اتنی سپیشل ہے اور پاکستان میں ٹوٹر کے اوپر ان کے بارے میں ٹرین بھی چل رہا ہے نمبر ون ٹرین تھا آسٹریلیا اور انڈیا کیا مائچ کو لے کر تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انڈیا کی جو آج جس ٹیم نے کامیابی حاصل کری ہے گیبہ بریزبن میں وہ تقریباً کی بی ٹیم ہے کیونکہ اے ٹیم کے جو کیپٹن ہے ویرات کولی وہ انڈیا میں ہیں ان کی ابھی ابھی بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ان کی باقی پوری ٹیم ہے اس میں سے سیونٹی ایٹی پرسنٹ پلیئرز ہیں وہ انجرد ہیں کسی کا ہارٹ ٹوٹاوا ہے کسی کا پاؤں ٹوٹاوا ہے کسی کے کوئی پٹھا کچاوا ہے تو اس طرح کی ٹیم تھی ان کی لیکن اس کے باوجود ایک بہت ہی سٹرونگ آسٹریلین ٹیم کو انہوں نے ہرا دیا اور جتنا کریٹ دیا جائے وہ کم ہے مطلب کیا زبردست کھیلے ہیں وہ لوگ پہلے میچ میں وہ لوگ چھتیس رنڈ پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد جو انڈیا کی ٹیم نے کمبیک کیا ہے جن کے رہانر کے کپتان ہے سٹینڈن کیا زبردست سینچری ماری انہوں نے باکسنگ ڈے ٹیس میں اس کے بعد تو لگا کہ رشب پرنڈ کو آپ روک ہی نہیں سکتے ہیں اس طرح کی ٹیم جب بھی کوئی جیتی ہے تو وہ دوسری ٹیموں کے لئے ایک سبق ہوتا ہے اور یہاں پر سبق لینے کی ضرورت ہے پاکستان کی کرکٹ آثورٹیز کو کہ کیسے ایک اتنی ینگ ٹیم اتنی انیکسپیرینس ٹیم جا کر وہ آسٹریلیا جیسی ٹیم کو ان کے فورٹر گیبا میں ہرا دے جہاں پر وہ پچھلے تین تیس سال سے نہیں ہا رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اس ٹیم نے جو جو آج کی سٹارٹ پرفارمر تھے رشب پنڈ جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیبا میں ہاری تھی وہ اس طرح پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ اس کے آٹھ سال کے بعد جا کے کہیں پیدا ہوئے ہیں اس قسم کی پرفارمنسز اگر آپ دیکھئے تو پاکستان کرکٹ میں تو لگتا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو اتنی بری طرح ہارتے ہیں کہ کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے انگلینڈ میں ہم بری طرح ہار گئے نیوزلینڈ میں ہم بری طرح سے ہار گئے اگر ہم دیکھیں آسٹریلیا میں ہم لوگ کو وائٹ واش ہو جاتا ہے تو اگر ہمارا کوئی ایک پلیئر بھی باہر ہو جائے تو ہم تو کھڑا بتا رہی نہیں سکتے کسی میدان میں لیکن اگر انڈیا کی ٹیم کو آپ دیکھیں تو ان کی فرس ٹیم کے کم از کم آٹھ یا نو میمبرز اس میچ میں نہیں کھیلے لیکن تب بھی وہ کیا کمال کھیلے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بات ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھئے تو باہر کی دنیا میں جو اپوزیشن ہوتی ہیں وہ ہم کو ایزا سب کانٹیننٹ کی ٹیم لیتی ہیں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو ہم لوگ کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سب کانٹیننٹ سے آئے ہیں ان کو ہم باؤنسی ٹریک دیتے ہیں ان کو ہم سیمنگ ٹریک دیتے ہیں یہ لوگ آؤٹ ہو جائیں گے یہ لوگ ہار جائیں گے یہ لوگ تھک جائیں گے لیکن انڈیا نے اس ساری فلسفی کو غلط ثابت کر کے دکھایا ہے وہ بھی اپنی بی ٹیم سے ایٹین تو چھوڑی ہے بی ٹیم سے تو ہم لوگ کہاں پہ غلط ہیں اگر آپ دیکھئے تو ہم لوگ یہاں پہ غلط ہیں کہ ہم لوگ سسٹم بنانے پر توجہ نہیں دیتے ہم لوگ نام کے اوپر فوکس ہیں بہت کام کے اوپر فوکس نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں محمد آمیر جیسے پلیئر آتے ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ کوچ نہیں ہوگا تو میں کھیلوں گا اگر یہ کوچ ہوگا تو میں نہیں کھیلوں گا اب یہی وجہ ہے کہ پینتالیس سال کے شاہدہ فریدی ہیں نکالی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کی ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے اور ریپلیسمنٹ کیوں نہیں ہے کیونکہ پیچھے سسٹم ہی نہیں ہے جب سسٹم نہیں ہوتا ہے تو آپ کے پاس پلیئرز نہیں آتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے ایٹ ٹائمز ہمارے ہاں جو ہمارے ایکس فرکیٹرز ہیں جن کو ایکچولی فیل میں ہونا چاہیے جن کو ایکچولی فیل میں جا کر پلیئر ڈیویلپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے وہ ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھئے پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے بس صحیح لڑکہ آپ سیلیکٹ کر لیجئے پھر دیکھئے you know we can become the world beaters ایسا بالکل نہیں ہے پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ بہت محدود ہے وہ بہت limited ہے اور with ears اس میں کہیں لگیں گراوٹ آ رہی ہے اوپر نہیں جا رہے ہم لوگ انڈیا کا جو آج سسٹم آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ اس لیے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر تیس پینتس سال کی investment کی گئی ہے تیس پینتس سال results نہیں دیکھے گئے بلکہ یہ دیکھا گیا کہ کیسے آپ اپنے سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں کیسے آپ اپنے سسٹم میں merit پر کام کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنے سسٹم میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ players کو ان کی performance پر جج کیا جائے یہ نہیں دیکھا جائے کہ وہ کہاں سے آیا ہے یہ نہیں دیکھا جائے کہ اس کا style کیا ہے ہمارے ہاں بہت بات ہوتی ہے کہ یہ والا batsman select کر لیتے ہیں کیا stylish player ہے اب آپ imagine کریے کہ پاکستان میں رشب پنٹ ٹائپ کی player ہوں کوئی ہمارے پاس اسا wicket keeper batsman ہو صحیح ہے وہ اگر ہمارے پاس ہو تو آپ یقین مانیے کہ اس کو تو ہم ٹیم میں نہیں آنے دیں گے کیونکہ ہمیں تو یہ problem ہوگی کہ دیکھئے کتنا برے طریقے سے وہ drive مارتا ہے کتنے برے طریقے سے وہ pull مارتا ہے وہ جب pull مارتے ہیں وہ گر جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہی ہمارے تو debate شروع ہو جائے گی یہی وجہ تھی کہ فواد علم type کی player جو ہیں وہ ٹیم میں نہیں آسکے کیونکہ ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے لوگوں کو اختلاف ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ابھی ابھی محمد عسیم صاحب نے ہماری جو ٹیم select کری ہے اس میں ایک baller ہے تابش خان 36 سال کے ہو گئے ہیں ان کی 600 فرصلاس رکھتے ہیں جب ان کا prime تھا تب ہم نے ان کو reject کیا بار بار reject کیا کیوں reject کیا اس کا کوئی جواز نہیں ہے لیکن اب جب ان کا تقریباً career ختم ہو گیا ہے تو ہم ان کو ٹیم میں لے کر آ رہے ہیں بہت مشکل ہوگا ان کے لیے ساؤتھ افریقہ کے خلاف perform کرنا لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو بس ان کا career یہیں پر اختتام پذیر ہو جائے گا تو آپ جب over the years اس قسیم کے decision لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو آکے واپس آکے haunt کرتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ انڈیا کا جو board ہے ان کا structure کتنا اچھا ہے کہ وہ لوگ اپنے total revenue کا 25 فیصد جو ہے وہ players کی salaries کو ضرور دیتے ہیں مطلب وہ players کو پیسے دینے میں بالکل بھی اچھا ساتھ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو players ہیں وہ لوگ financially independent ہیں وہ لوگ financially stable ہیں اور اسی وجہ سے وہ لوگ اپنی cricket کو focus کرتے ہیں ان کی جو رانجی trophy ہوتی ہے اس میں سارے اچھے players کھیلتے ہیں آپ کو کہیں نہیں دیکھے گا کہ ان کی کوئی players جو ہیں وہ باہر کی leagues کھلنے چلے گئے ہیں وہ جو ہیں جی وہ ٹی ٹین لیگ کھیل رہے ہیں ابھی میں سن رہا ہوں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ محمد حفیظ جو ہیں وہ confuse ہیں یہ دیکھ کر کہ وہ ٹی ٹین لیگ کھیلیں یا وہ پاکستان کے لیگ کھیلیں مطلب عجیب کوئی بات ہے یہ تو کہ آپ کی international team ہے international series ہو رہی ہے آپ جو ہیں وہ ٹی ٹین لیگ کھیلنے کی بارے میں سوچ رہے ہیں اور وہ بھی تب جبکہ آپ کا career جو ہے وہ ایک سال سے زیادہ کا نہیں رہا شاید تو اگر آپ ایسی performances ایسی آپ criteria set کرتے ہیں ہماری cricket میں لے کر تو کہیں نہ کہیں ہماری cricket میں ہی problem ہے اور آپ یہ بات ضرور یاد رکھئے کہ آج کی جو performance ہے یہ کسی ہلکی Australian team بھی خلاف نہیں آئی ہے یہ جو چاروں baller کھیلے ہیں ان کی ہزار سے زیادہ victor ہیں نیتھن لائن Mitchell Stark Pat Cummins اور Josh Rizzlewood Pat Cummins جو ہیں وہ اس وقت world کے best fast baller ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو balling attack ہے کہ کہیں بھی اس balling attack سے کم نہیں ہے جو ایک زمانے میں تھا جس میں Brett Lee تھے Glenn McGraw تھے Jason Gillespie تھے اور Shane Wann تھے اور اس کی وجہ ایک بہت سادھی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اس balling attack کو یہ problem تھی کہ ان کے پاس کوئی left arm genuinely quick اچھا baller نہیں تھا اس team میں وہ بھی ہے Mitchell Stark بھی ہیں conditions بھی اچھی نہیں تھی انڈیا کے players زیادہ زخمی ہوئے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں wrist پہ چوٹ آئی ہے ان کے ہاتھوں پہ چوٹ آئی ہے تو وہ جو چوٹے آئی ہیں وہ اس لیے آئی ہیں because ان کی balling بہت خطرناک تھی Australia کی اس کے باوجود انہوں نے یہ talent دکھایا اس کے باوجود انہوں نے یہ دکھایا کہ اگر آپ کو ایک proper ایک session لگے آپ کا domestic cricket میں اگر آپ وہاں پہ perform کر کر آئیے اگر آپ ایک system سے نکل کر آئیں گے تو یقین مانیئے conditions جتنی بھی مشکل ہوں آپ perform کر سکتے ہیں تو ہمارا اب I think Pakistan cricket کو اس سے یہ سبق سینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اب system پر کام کرنا ہے ہمیں نام پر کام نہیں کرنا because نام تو آتے جاتے رہیں گے محمد عامر چلے جائیں گے شاہدہ افریدی چلے جائیں گے شوہ ملک چلے جائیں گے محمد حفیظ چلے جائیں گے کل کو بابا رازم بھی چلے جائیں گے لیکن ہمارا کام جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے system پر اس طرح کام کریں کہ کہیں پر بھی players جب گریں کہیں پر بھی جب team گرے تو پیچھے کی lot ایسی ہو کہ وہ اس team کو replace کر سکے اب آپ دیکھئے کہ آج جو series ہاری ہے Australia اب تو ایسا ضرور ہے کہ اس کے بعد changes ہوں گی اس کے بعد ضرور کہیں نہ کہیں ایسی changes ہوں گی کہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ بہت بڑی change ہے ان کے کپتانی جا سکتی ہے captain کی team pain کی لیکن اس کے باوجود آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ اب سے دو سال کے بعد یہی Australia کے team جو ہے وہ India کے team کو اپنے گھر میں بلا کے whitewash کر دے گی یا England کے team کو گھر پہ بلا کے whitewash کر دے گی یا New Zealand کے team کو whitewash کر دے گی وہ یوں ہوگا کہ ان کا system اتنا اچھا ہے کہ پیچھے سے players ایسا آ رہے ہوں گے کہ جو جا رہے ہیں ان کی ایک بہت ہی اچھی replacement بن رہی ہوگی تو جب تک آپ system پہ کام نہیں کریں گے کہیں پر بھی آپ کی cricket جو ہے وہ with the world's best آپ compete نہیں کر سکتے بیکوز وہ زمانہ گیا جب آپ صرف talent کے اوپر بات کر سکتے تھے اب آپ کو talent کو نکھانا پڑے گا اب آپ کو player development کی طرف جانا پڑے گا ورنہ ابھی تو آپ چھتے نمبر پر ہیں ساتھے نمبر پر ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا عرصے کے بعد جو ہے وہ افغانستان کے ٹیم جو ہے وہ آپ سے بہتر ہو جائے